دوہا قطر کے انٹرنیشنل سکول میں تقریباً تمام سبجیکٹس کی ٹیچنگ جابز اناؤنس کی گئی ہیں دیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی میلز اور فی میلز ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا رہائش کھانے کے ساتھ ساتھ تقریباً پانچ ہزار قطری ریال آپ کو سیلری دی جائے گی جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً تین لاکھ اسی ہزار روپے بنتے ہیں کون سی ٹیچنگ جابز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام در ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون آئی ایم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی جابز کے ریلیونٹ انفورمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر جو سکول کا نام ہے اسے آپ او آر وائ ایکس بھی کہہ سکتے ہیں یہ شورٹ فور میں آپ اس کو اور ایکس بھی بول سکتے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل سکول ہے دوہا جو ہے وہ قطر کی سٹیٹ ہے وہاں پر اور میں ان کے کیریئر پورٹل پر موجود ہوں اور تھوڑا سا میں سکرولڈ آن کرتا ہوں یہ جو ویکنسیز ہیں دو گروپ میں انہیں ویکنسیز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ایک ان کے سکول کے اندر ہے ایک ان کا اوربیٹل گروپ ہے وہاں پر ٹھیک ہے جو سکول ہے وہاں پر ڈراما ٹیچر ہے سکول نرس ہے اور ٹیمپریری جو ہے وہ فول ٹائم ٹیچر ہے اچھا مین جو ویکنسیز ہیں جو میرا مین مقصد ہے اس ویڈیو میں وہ یہ والی ہیں اور بیٹل گروپ کے اندر جیسے کہ انگلیس ٹیچر ہے کمپیوٹر سائنس ٹیچر ہے اس کے بعد کمیسٹی ٹیچر ہے ہیڈ آف ہمینیٹیز ہیڈ آف لینگویجیز ٹیچر آف میتھمیٹکس انگلیس ٹیچر کمپیوٹر سائنس ٹیچر بائیلوجی ٹیچر اس کے بعد ہیڈ آف ای وائی ایف ایس اوکے سو یہاں پر یہ تمام جوبز ہیں جو کہ اس جو ہے وہ انٹرنیشنل سکول میں انناؤنس کی گئی ہیں اب بات ہے جی کہ یہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کوالیفکیشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ جس بھی سیٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں لائک آپ انگلیس ٹیچر کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل انگلیس ٹیچر کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ انگلیس ٹیچر ٹھیک ہے یہ بریٹیش انٹرنیشنل سکول ہے اور کونٹیک ٹائم جو ہے فول ٹائم ہے فکس ٹرم ہے اس کے بعد سٹارٹ جو ہے وہ اکسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گی مطلب اتنی جلدین کا جو ہے پروسس کمپلیٹ ہوگا اوکے اس کے بعد یہ دیکھیں آر یو فولی کوالیفائیڈ ٹھیک ہے انسپائیرشنل ہائیلی موٹیویٹی ٹیچر آف انگلش تو دین آپ جو ہے وہ اپلائی کیجئے اوکے اچھا اگر آپ نہیں ہیں اگر آپ یہ خوبیاں ابھی کم ہیں آپ کے اندر پھر بھی اپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے پھر بھی اپلائی کر دیجئے کیونکہ آپ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں تقریباً تین سے چار مہینے ہیں اس پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں یہاں پر جو ہے وہ سکول کا جو ہے وہ سمجھنے کے ایک ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپرشونیٹی کے حوالے سے یہاں پہ بتایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انیشری جو ہے وہ ون یئر کا کنٹریکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی پرفارمنس اچھی رہی آپ نے اپنا رولز جو ہے وہ اپنے فائز صحیح سے سر انجام دی ہے ہماری روکائرمنٹس کے مطابق پھر ہم آپ کے کنٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے ٹھیک ہوگا ویورز مزید یہاں پہ بینیفٹس آگئے ہیں کہ مزید آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گے ورڈ وائد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلیگز ہیں ورڈ وائد سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک کلیبریشن ہو جائے گی ایک آپ کو اچھے انوائرمنٹ مل جائے گا اس کے بعد وہاں پر جو سپیشلسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ سیلری تو پھر ہے یہ بیسک سیلری پانچ ہزار کتری ریال ہے اور یہ سٹارٹنگ میں ہے یہاں پر تقریباً تھری سٹو سکس منت کے اندر جو ہے وہ آپ کی سیلری کو بڑھا دیتے ہیں جو کہ آپ کے چھے ہزار یا پینسٹ سو جو ہے وہ کتری ریال کر دیں گے سو وہ آگے کی بات ہے بیسک پانچ ہزار ریالی ہیں کتری ریال ٹھیک ہے اچھا یہاں پر لیونگ اینڈ ورکنگ ہے اس کے بارے میں انہوں اکومنڈیشن کے بارے میں بتایا ہوئے کلوزنگ ڈیٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلوزنگ ڈیٹ یہاں یکم مارچ دوہزار چوبیس ٹھیک ہے تقریباً آپ کے پاس نو دن ہیں نو سے دس دن ٹھیک ہے تو فرسٹ مارچ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے بلکہ نو سے دس بھی نہیں دن ہیں کم ایسے سو دیکھ لیجئے گا اب یہ سارے ڈیٹیلز ہوگی اب ہے جی مین کوالیفکیشن کیا ریکوائیڈ ہے ماسٹرز ماسٹرز سے کم والے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ماسٹرز سے مراد ہے سکسٹین یئرز ایڈیوکیشن یعنی کہ آپ نے مثال کے طور پر میں انگلیش کی اگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ نے ایم میں انگلیش کیا ہوا ہے یا انگلیش کی ایکویلنٹ بھی کچھ جو ہے وہ کوالیفکیشنز ہوتی ہیں لگنگیسٹکس ہو گیا یا مزید کچھ انگلیش لیشٹریچر ٹھیک ہے وہ لوگ بھی پلائی کر سکتے ہیں اور اگر بیچلرز کی بات کی جائے تو بیچلرز آنرز والے اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس بی ایس انگلیش وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے مزید کوئی ایکسپیڈنس انہوں نے ڈیمارڈ نہیں کی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی جو ہے وہ اچھی ریپوریشن والے سکول کا ایکسپیڈنس ہوگا دن ہم آپ کو ترجیح دیں گے تو ویورز ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے سمپل آپ نے ان کو میل کرنی ہے اپنی رکویسٹ اپلیکیشن وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں انہوں نے لکھا how to apply کیسے اپلائی کرنا ہے apply through ایمیل ایمیل کے تھو اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ہمیں ایمیل کی طرف ریڈیٹ کر دے گا میں ابھی اس کے اوپر کلک کرنے لگا ہوں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں جو ہے انہوں نے ایمیل ہوتی ہے اس کی طرف ریڈیٹ کر دیا ہے یہاں سے آپ نے apply نہیں کرنا ہے آپ نے پر اپنا جی میل اکاؤنٹ یاہو اکاؤنٹ جو بھی ہے وہاں سے apply کرنا ہے یہاں پر جب ریڈیٹ کرے گا تو یہاں پر to آ رہا ہے یہ ایمیل ہے ان کا ایمیل اڈریس جی میل اڈریس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے copy کر لیں گے چلیں میں نے copy کر لیا یہ کام ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اب آپ نے جانا ہے ms word کے اندر میں word کے اندر آپ نے کچھ چیزیں add کرنی ہیں like جیسے میں ms word میں چلا گیا ہوں اور یہاں پر میں ان کا ایمیل اڈریس لکھوں گا یہاں سے word میں نے open کر لیا ہے میں یہاں پہ آ چکا ہوں اب simple جو ہے وہ میں یہاں پر جو ہے وہ ایمیل کو paste کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایمیل آ چکی ہے ہماری اچھے جہاں پر جو ہے وہ دو بار ہو چکی ہے میں اس کو single کروں گا یہ ان کی ایمیل بنتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ایمیل بن گئی ہے یہ ہم نے یہاں پر رکھ لی ہے اب simple واپس وہیں پہ جائیں گے یہ دیکھیں english teacher british international school یہ subject ہے ایمیل جہاں پہ two ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیچ رہے ہوتے ہیں two کے نیچے subject ہوتا ہے اس کا title ہوتا ہے تو then آپ نے اس کو بھی copy کرنا ہے copy کریں گے اور اب اس کو close کر کے ہم یہاں پہ آ کر اس کو بھی paste کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری جو ضرورت apply کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آ چکی ہیں اب آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ open کر لینا ہے ٹھیک ہے وہاں open کرنے کے بعد سب سے پہلے two آئے گا تو آپ اس اوپر ای میل کو copy کریں گے وہاں پہ paste کر دیں گے اور پھر subject کو یہاں سے copy کریں گے subject میں paste کر دیں گے پھر نیچے ہوتا ہے ای میل کی body اس کے اندر proper آپ نے ایک application لکھنی ہے کیسے لکھنی ہے نہیں لکھنی آتی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں chair GPT پھر آپ نے چلے جانا ہے آپ موبائل سے بھی یہ کام کر سکتے ہو سکرین چھوٹی ہونے کی وجہ سے کچھ complications کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سکرین چھوٹی ہوتی اگر آپ لیپٹوپ سے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں پہ chat GPT آپ play store اپنے موبائل سے بھی لے سکتے ہو آپ کے پاس PC ہے تو سیمپل آپ یہاں پر آکر chat GPT لکھو گے تو آپ کے سامنے جو اس طرح کا platform ہو جائے گا انٹرنیٹ کی سپیر سلو ہونے کی وجہ سے کچھ ٹائم لے رہے یہاں پہ دیکھیں آپ سیمپل آپ نے یہاں پہ میسیج ٹائپ کرنا ہے ایک اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے لائک یہاں پہ دیکھیں write request کر لیں request proposal لکھ لیں یا application کر لیں application for english teacher job at دوہا گتر کر لیں یا پورا ان کے school کا نام لکھ لیں school کا نام آئے گا جی o r y x international school دوہا گتر دیکھیں میں نے command دے دی اس کو سینڈ کروں گا یہ اب ہمیں ایک application لکھ کر دے گا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس نے ہمیں ایک application لکھ دی like resume ٹائپ ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں اس کو آپ نے skip کر دینا ہے اب یہ پر principal name تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کیا نام ہے تو یہ لکھ لکھ سکتے ہو